آپ کو یہ معلوم ہے کیا ہندوستان میں کسی کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جتنی بھی بورڈ اور ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہیں کسی بھی کمرے کے اندر اس کو ایک گھنٹے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو کمرے کو کیوں اس لیے امریکہ میں وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ کمرے اگر آپ نے کھلا چھوڑ دیا تو کوئی بھی آدمی ایسی مشین لے کر آ سکتا ہے آڈیو کی جس میں وہ پورا ایک گھنٹے تک جو بات ہوئی ہے وہ سارا کا سارا ہوا کے بات آورم میں رہتا ہے وہ ساری کی ساری وہ ٹیپ کر سکتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے تیسرا آپ کو میں بتاؤں آپ امریکہ میں یہ انسٹرکشنز ہیں آج کی تاریخ میں کہ کوئی بھی اگزیکٹیو پرماتما کے لیے اپنا موبائل فون یوز کرنے کے بعد اس کو کباری کو نہ بیچے آپ کو معلوم ہے کتنے کے بک رہے ہیں ہوتا کیا ہے آپ نے سیم کارڈ نکال لیا سیم کارڈ سے آپ کا پرابلم سول نہیں ہوگا سیم کارڈ کا ڈیٹا ڈیٹری میں چلا جاتا ہے سن لیجی آپ میری بات کو سیم کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہو جاتا ہے آپ یہ پروسیسز کو آپ سمجھئے امریکہ میں اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں پرانا ٹیلی فون خریدنے کے لیے موبائل فون وہ صرف یہ پوچھتے ہیں بیٹا یہ کس کا تھا امریکہ میں ہر کمپنی نے انسٹرکشن دی ہے کہ جب آپ موبائل فون نیا خریدیں تو پرانے کو ہتھوڑے سے توڑ دیں اس کو کئی کمپنیوں کو کروہ بیٹا چونہ لگ چکا ہے شروع بات کسی کو نہیں معلوم تھی اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ سم کارڈ میں ہیں سارا کچھ ہوتا سم کارڈ میں ہیں لیکن سم کارڈ سے وہ جو اگر کافی دن تک وہ بیٹری رہی ہے تو وہ سارا اس میں کافی حد تک پاس ہو جاتا ہے سارے سیکریٹ فون نمبرز آگئے سارے وہ آگئے آپ یہ دیکھئے آپ اس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ایسی ٹیکنالوجی آ چکی اور اچھو سا کام آپ کو ہم بتائیں سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ آج جو پورا جو ٹیکنالوجیکل سسٹم ہے وہ کلاوڈ سیڈنگ پر آگئے ہیں آپ کو پتہ آپ کو کوئی سافٹ ویر کی ضرورت اگر آپ گوگل استعمال کرتے ہیں منیش چی تو آپ دیکھئے کہ گوگل میں آپ اپنے سارے ڈاکیمنٹس جو ہیں آپ صرف کمپیوٹر پر رکال ہو جاتے ہیں جب گوگل کا جو پورا سافٹ ویر ہے آپ نے کبھی گوگل کی سافٹ ویر سیڈی دیکھئے کبھی بکتے نہیں ہے وہ ساری کلاوڈ کے اندر ہے کلاوڈ سیڈنگ بولتے ہیں اس کو تو اب جو نیا یوگ آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو صرف ایک کمپیوٹر کے علاوہ جہاں پر آپ اس کو کنیک کر سکتے ہیں کلاوڈ سے اس سے آپ سارا سافٹ ویر اور آپ کے سارے ڈاکیمنٹس آ جائیں گے ابھی تک یہ سٹڈی نہیں ہو پائی ہے منیش جی کی کیا بارش کے سمیں کیا جب اندھر آتا ہے کیا اس کے اندر ایبریشنز آ سکتی ہیں اب ایبریشن مان لیجیے آپ نے یہ یونیک آئیڈنٹیٹی کارڈ بنا دیا ایک گریب کا بیچارے کا اس کا کبھی ٹیسٹ نہیں ہوا بار بار اس نے اس سمیں دے دیا اب کیونکہ یہ جو یونیک آئیڈنٹیٹی کارڈ بنائیں گے یہ اس سے نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا جنگلوں کے اندر سو سو میل دور جا کے وہاں پر آپ نے جب بنایا تو اس سمیں کلاوڈ ٹھیک تھا یا آپ نے جو کلاوڈ سیڈ کیا تھا اس کا ایک پٹیکلر کلاوڈ سیڈنگ ہوتی ہے جو ایک کلاوڈ سیڈ کیا جاتا ہے اوپر وہ کلاوڈ کی ایک سیچویشن تھی اس کلائی میٹ میں آپ نے جب اس کو چیکنگ کرنا شروع کیا تو جہاں پہ چیک کیا وہاں پہ کلاوڈ اس سمیں بارش ہو رہی تھی وہ فالٹ دے رہا وہ کہتا ہے یہ تو آدمی وہ نہیں ہے جو اپنا یہ دے رہا ہے آپ نے اس کو گرفتار کر لیا اگر مان لیجئے تین پرسنٹ لوگ بھی گرفتار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا دو پرسنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ایک پرسنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے تو گرفتار کر کے اس کو رات کو بند کر دیا جیل کے اندر تو آپ کیا اس میں اس کی کیا ایفکیسی ہے یہ باتیں ابھی تک ہمارے دیش کا جو سب سے بڑا دور پھاگی یہ ہے کہ جب برٹین جیسے دیش نے آٹھ سال کی سٹڈی کرنے کے بعد اس کو ریجیٹ کر دیا اس آئیڈیا کو ہم ابھی تک ٹیکنولوجیکلی اتنا پروف نہیں پہنچے ہیں اگر کسی چیز کی آکرنس کی پاسیبلیٹی پوائنٹ زیرو 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 ون ہو تو اس سسٹم کو تو میں لینے کو تیار ہوں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو پورا معاملہ ہی کہ اگر ایک پرسنٹ بھی اگر اس کی پاسیبلیٹی ہے یا دو پرسنٹ بھی ہے تو آپ اس دو پرسنٹ والے کو تو آپ نے ناب دیا اور اس میں دو پرسنٹ اگر صحیح والا غلط پکڑا گیا تو دو پرسنٹ غلط والے بھی تو صحیح نکلے گی تو آپ کا پرپس جفیٹ ہوگا